گود لیا بچہ محرم ہوگا یا نہ محرم بہائی سے تاکہ یہ ان کی رضائی خالہ یا رضائی پھپو بن جائیں تو اس طرح سے اس کو محرم بنا دیں گی تو پھر وہ بچہ محرم ہو جائے گا ادروائز وہ نہ محرم ہی رہے گا شادی کے بعد بیٹی کا کتنا حق ہے اگر غیر شادی شدہ اولاد پر خرچ کیا جائے یا توفہ دیا جائے شادی شدہ بیٹی اور کمانے والے بیٹے کو بھی اتنا ہی دینا ضروری ہوگا شمائلہ مظفر دیکھیں اگر غیر شادی شدہ اولاد پر آپ خرچ کر رہے ہیں اور چھوٹے بوٹے تحفے دے رہے ہیں تو خرچ کرنے کھانا پینے والا خرچہ ہے وہ اس میں تو ظاہر ہے شادی شدہ عورت کو ضرورت نہیں ہوتی اس کا شوہر کھلا رہا ہوتا ہے جن بچیوں کی شادی نہیں ہوئی ان کو باپ کھلا رہا ہوتا ہے بیٹیوں یا بیٹےوں تو اس میں تو برابری ضروری نہیں ہے لیکن جب آپ کوئی پراپرٹی گفٹ کر رہے ہو کوئی قیمتی چیز گفٹ کر رہے ہو تو قائدہ یہی ہے کہ پھر اس میں برابری ضروری ہے اس میں شادی شدہ اور غیر شادی شدہ کا فرق رکھنا یہ ٹھیک نہیں ہے ہاں ضرورت کی بیس پہ کسی کو زیادہ دیا کسی کو کم دیا تو ایک الگ بات ہے تو پراپرٹی میں ایسا نہیں کر سکتے آپ کے شادی شدہ ہے تو رہنے دو غیر شادی شدہ ہے تو دے دو ضرورت ہو کسی کو زیادہ تو ایک الگ بات ہے لیکن ضرورت کے بغیر اولاد میں نائنصافی کرنا یہ ٹھیک عمل نہیں ہے غصے کا کیا علاج ہے مجھے بہت غصہ آتا ہے اس کا علاج بتا دیں منورہ یوپی انڈیا سے دیکھیں غصے کا جب بچوں کو غصہ آتا ہے تو اببہ اس کا علاج ہوتے ہیں اببہ کوٹ دیتے ہیں پکڑ کے بچوں کو بچے ٹھیک ہو جاتے ہیں لیکن آج کل مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ جب آپ بڑے ہو جاتے ہیں تو کوئی کوٹنے والا کوئی نہیں ہوتا آپ کو کیونکہ سختی نہیں ہوتی تو آدمی پھر بے لگام ہو جاتا ہے کبھی اس پہ غصہ آ رہا ہے کبھی اس پہ غصہ آ رہا ہے کبھی ادھر غصہ جاری کر رہا ہے کبھی ادھر غصہ جاری کر رہا ہے تو کنٹرولنگ پاور آدمی کی ختم ہو جاتی ہے تو ایک علاج تو میں چھوٹا مچ سا یہ بتا دیتا ہوں کہ جب بھی غصہ آئے نا اور غصے میں کوئی نازیبہ بات کہہ دیں آپ یا نازیبہ کام کر دیں کسی کے ساتھ زیادتی کر دیں تو فوراں جب غصہ ٹھنڈا ہو مافی مانگنا سیکھیں آدھا اسی سے علاج ہو جائے گا انشاءاللہ غصے میں گالیاں دے دیں کسی کو بعد میں اس سے معذرت کریں بھئی میں غصے میں تھا میں نے زیادتی کی میں میں مافی چاہتا ہوں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا غصہ بہت حد تک کم ہو جائے گا آپ کو پتہ ہے غصہ میں جاری تو کر دوں گا لیکن بعد میں مافی مجھے ہی مانگنی ہے بہت حد تک اس سے آپ کا غصہ کم ہو جائے گا اور باقی علاج حدیث میں آتا ہے کہ اگر کھڑے ہو تو بیٹھے ہو تو لیڑ جاؤ وضو کرنے سے بھی غصہ کم ہو جاتا ہے اور جس بات پہ غصہ آ رہا ہے وہاں سے شارٹ ہو جائیں آپ جس آدمی پہ غصہ آ رہا ہے تھوڑی دیر کے لیے وہاں سے غائب ہو جائیں اس سے بھی غصہ کافی ٹھنڈا ہو جاتا ہے پھر غصے کا آپ کے باڈی سے بھی تعلق ہے بلڈ پریشر کے مریضوں کو زیادہ غصہ آتا ہے آپ خوراک میں کیا کھا رہے ہو تو اس کا ڈاکٹر بھی علاج کرتے ہیں بعض دفعہ آپ کے دماغ کے کیمیکل کی سیٹنگ آؤٹ ہو جاتی ہے تو ہر وقت غصے میں بھنائے وے رہتے ہو آپ تو بہت ساری وجوہ آتے ہیں غصے کی کوئی ایک وجہ نہیں ہے تو شریعت تو وہ بتائی گی نا جس کا شریعت سے تعلق ہے ڈاکٹر وہ بتائے گا جس کا ڈاکٹر سے تعلق ہے تو کسی نفسیاتی ڈاکٹر سے بھی رابطہ کر لینا چاہیے اگر بار بار غصہ آ رہا ہے تو وہ بھی آپ کو اچھا علاج بتا سکتے ہیں باقی شریعت نے کیا بتایا ہے شریعت نے وہ بتایا جو میں نے آپ کو بتایا کہ کھڑے ہوئے ہیں تو بیٹھے ہوئے ہیں تو لیڑ جائیں چل رہے ہیں تو ایک جگہ رکھ جائیں کیونکہ آدمی کے جب بلڈ کا سرکولیشن بڑھتا ہے تو غصہ اس کا اور زیادہ بڑھ رہا ہوتا ہے اور جس آدمی پہ جس جگہ پہ غصہ آ رہا ہے وہاں سے ہڑ جائیں تھوڑی دیر کے لیے ہم نے بڑے بڑے لوگ دیکھیں کبھی غصہ آیا تو وہ مجلس سے اٹھ کے چلے گئے ان کو پتہ ہے ہم میں غصہ آ رہا ہے کوئی نازیبہ بات ہماری زبان سے نکل جائے گی تو مجلس سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں وہ اور پھر قرآن کی اس آیت کو سوچنا چاہیے نیک لوگوں کی علامت یہ ہے کہ غصہ کے کڑوے گھونٹ کو وہ پی لیتے ہیں جب آپ غصہ پیئیں گے یہ خاتون ہے شہد منورہ یہ مرد ہیں واللہ عالم تو اگر آپ غصہ کے کڑوے گھونٹ کو پییں گے تو اس پہ بہت عجر ملے گا غصہ جتنا جاری کریں گے غصہ آپ کا بڑھتا چلے جائے گا تو اس پہ میں انشاءاللہ ایک پورا بیان ریکارڈ کرواؤں گا غصہ کے بارے میں پہلے ایک میرا پرانا بیان یوٹیوب پہ موجود ہے اس کے بعد بھی انشاءاللہ میں کوئی بیان اس پہ ریکارڈ کرواؤں گا اس میں میں ڈیٹیل سے بتاؤں گا اس کے بارے میں دیکھیں گناہ تو نہیں ہے ناجائز ہونے کی تو کوئی دلیل نہیں کیونکہ یہ ایک دعا ہے رضی اللہ عنہ اللہ ان سے راضی ہو جائے اور دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا لیکن اس میں عرف جو ہے نا عرف میں یہ صحابہ کے ساتھ خاص ہو چکا ہے تو جب صحابہ کے ساتھ خاص ہو چکا ہے عرف میں تو ہم جب کسی بزرگ کے ساتھ رضی اللہ عنہ بولتے ہیں تو اس سے وہم ہوتا ہے کہ وہ گئی صحابی تو نہیں تھے تو اس لیے اس زمانے میں اس سے احتراز کرنا چاہیے اجتناب کرنا چاہیے بزرگ انتقال ہو گیا تو رحمہ اللہ لگائیں زندہ ہیں تو حفظہ اللہ یا دامت برکاتہم لگا دیں اور صحابی کے ساتھ رضی اللہ عنہ لگا دیں عرف میں ایسا ہی ہے تو آپ بزرگ کے ساتھ رضی اللہ عنہ لکھیں گے خام خام اگلہ تشویش میں جائے گا کہ شاید ان کو صحابہ والا مقام دے رہے ناجائز ہونا کہ کوئی دلیل نہیں ہے لیکن کچھ چیزیں عرف کی وجہ سے ان کی رعایت کرنی پڑتی ہے